السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسان یفقہ قولی محترم سامین اکرام بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے تعلق سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا انشاءاللہ آج چار باتیں کہہ کے انشاءاللہ وہ سلسلہ یہ کہا جائے کہ موقوف کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن حدیث کے ہدایتیں تو بہت ساری ہیں پندوں نصائے تو بہت سارے ہیں لیکن کم سے کم اس کو موقوف کیا جائے تو انشاءاللہ چند باتیں آج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں بیوی کے ساتھ بحیثیت شوہر کیسے برتاؤ کرنا چاہیے اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں آج بھی انشاءاللہ چند باتیں سنن نبی دعوت کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کے کسی پہر اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تحجد کی نماز ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے اگر بیوی بیدار ہونے سے اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھیٹے مارتا ہے تو بیوی کے ساتھ حسن معاشرت یہ بھی ہے اس کی خیرخواہی اس کی بھلائی چاہنا یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام میں بھی اسے شریک کیا جائے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم گھر جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ مل کے ایک خوشکوار ماحول مزیدار ماحول ملتا ہے یہ ایسا سکون ہے جیسا سکون آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا بیوی کے ساتھ باتیں کرنا بچوں کے ساتھ باتیں کرنا تو اگر ہمارے ذہن میں کہ ہم دنیا میں ایسے خوشی والی زندگی مسررتوں والی زندگی ہسی مزاک والی زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی جمع ہوں جنت میں بھی ایسے ہی جمع ہوں ایسے ہی وہاں بھی خوشگپیاں کریں آپس میں باتیں کریں جیسے ہم دنیا میں کر رہے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو نیکی کے کاموں پر اُبھاریں ان کو سمجھائیں ان کو کرنے کی عادت ڈالیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نیکیوں میں شریک ہوں تو ایک حق جو ہے بیوی بچوں کا خاص طور سے بیوی کا مسئلہ ہے کہ بیوی کا یہ ہے کہ اگر میں نیکیاں کرتا ہوں صدقہ میں کرتا ہوں تو اپنے ہاتھوں سے دوں لیکن میں بیوی کو دوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے دوں اور اسی طرح بچوں کو دوں کہ بچے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں یہ تمام باتیں اگر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو بیوی کو بھی اُبھاروں اگر میں دینی کتابوں کا شوقین ہو پڑھنے کا تو بیوی کو بھی آمادہ کروں کہ وہ بھی دینی کتابیں پڑھیں تو ہزار راستے ہو سکتے ہیں کہ ہم بھلائی کی راستے پر جیسے خود لگے ہوئے ہیں یا لگنے کی کوشش کرتے ہیں بیوی بچوں کو بھی ویسے ہی بھلائی کی راستے پر لگائیں ایک بات یہ دوسری بات نبی نے فرمائی کہ دیکھئے اسلام ایک توازن والا مذہب ہے اعتدال والا اس میں سنک نہیں ہے کبھی کبھی دیندار لوگ بھی سنکی جیسے ہو جاتے ہیں اس کو سمجھئے الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وسطیت ہے اعتدال ہے توازن ہے معاملات میں بھی وہی بات ہے کہ اسلام نے شکی مزاج پسند نہیں کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی پہ شک کرے شکی مزاج ہو آئے بات بات پہ ڈاتے تم نے یہ کیوں کیا وہاں کیوں گئی کب گئی کیسے گئی بغیر بتائے کیوں گئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا کہ وہ پریشان ہو جائے ذہنی جو ہے کوفت کا شکار ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں نبی نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اگر سفر میں کہیں دور گیا ہو تو رات و رات اپنے گھر والوں کے پاس آئیں اچانک یہ ذہن نہیں دیا شکی مزاج کے پکڑو کچھ غلطی کر رہے ہیں کیا بچے کس حالت میں ہے یہ نہیں یہ طریقہ نہیں دیا کہا کہ نبی نے منع فرمایا ہے کہ انسان رات میں اچانک اپنے گھر آئے یخوونہم ان کی خیانتیں تلاش کریں ان کی غلطیاں تلاش کریں اوین تمسہ آخراتی مہی مانا کہ ان کی غلطیاں تلاش کریں کہ بیوی کیا کر رہی بچے کیا کر رہے ہیں تو نگرانی کرنا ہے اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ دھیان دینا ہے لیکن شکی مزاج نہیں ہونا ہے سنکی نہیں مننا ہے یہ فرق ہے دونوں میں اعتدال توازن کہ آپ بچوں کی تربیت کریں بیوی پر دھیان دے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ کہ اس طرح ہو جائیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ آپ شک کرنے لگیں ڈاٹنے فکارنے لگیں گھر میں جیسے داخل ہوئے آپ نے بیوی کو کچھ بولنا ڈاٹنا شروع کیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور سے بچوں کے معاملات میں کبھی کبھی ہم ترہا سا غلطی کرتے ہیں تربیت میں جیسے بچہ آیا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو آرام سے آنے دیں جب آج آئے اپنا باتچیت ہو جائے تو پیار اسے سمجھائیں کہ تم نے آج بیٹا سلام نہیں کیا لیکن نہیں کچھ لوگ ایسے جیسے ہی وہ داخل ہو اصل سلام نہیں کیا ارے تم نے سلام نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ ڈاٹنے کا تربیت کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے بہرحال دوسری بات یہ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو اصل میں آپ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کسی ایسی عورت سے آپ کی باتچیت نہیں ہوگی جو اس پریشانی کا شکار ہو کہ شوہر بات بات پہ شک کرتا ہے اس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے عجیرن کر دیا اس کی زندگی کو ہر بات پہ شک کہا جاتی ہو کہا آتی ہو یہ وہ دنیا بر کی بات ہے تو اس طرح نہیں ہونا آپ ایک مرد کے اعتبار سے مضبوط رہیں نگرا رہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیں لیکن شک کی مزاج یا سن کی مزاج نہیں بننا تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے بھی کہی تھی کبھی کبھی دینداری کا مفہوم ہمارے ہاں غلط ہو جاتا ہے کہ پیار و محبت کا اظہار نہ کیا جائے سنو نبی دعوت کے صحیح حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکلے آپ نے وضو نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو اگر بچے نہیں ہیں بھی بچے نہیں ہوئے ہیں یا بچے سامنے موجود نہیں ہیں تو بیوی سے آپ کیسے ملیں گے آپ اس کو پیار کریں محبت کریں بوسہ لیں آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو بیوی سے کیسے رخصت ہوں گے ہم نے کبھی کبھی میں نے شروع سے کہا تھا کہ یہ اصل میں اسلام کے اصولوں میں سے ہے کہ میہ بیوی میں انتہائی محبت زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہنا چاہیے شریعت نے اس کے لیے اتنی ساری حدیثیں آیتیں واقعات سب پیش کیے اسی لیے کہ یہ چیز بہت اہم ہے انسانی زندگی میں کہ ہم اس کا احساس کریں ہمیں بات آئی تو میں ذکر کروں ایک چھوٹی سی بات جو ذہن میں بار بار آتی ہے شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوگا کہ آپ اسلامی معاشرے میں بیٹی کو اتنی محبت دیں کہ دوسرا معاشرہ اسے پسند ہی نہ آئے عورت کو بیوی جسے ہم کہتے ہیں بیوی کو اس معاشرے میں اتنی عزت ملنی چاہیے اس کا اتنا سممان ہونا چاہیے اتنا اس کا وقار ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے کسی دوسری تحذیب کے بارے میں اس کے ذہن میں کسی گوشے میں خیال بھی نہ آئے ایک ماں کو وہ احترام ملنا چاہیے مسلمانوں کی طرف سے مسلمان بیٹوں کی طرف سے وہ احترام ملنا چاہیے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مسلمانوں کے یہاں آشرم نہیں ہوتے ہیں اس کو سچ کر کے دکھائیے سروے نہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے بارے میں یہ اچھی بات کہی جا رہی ہے کہیں کہیں تو اس کو سچ کر کے دکھائیے کہ ہاں ہم اپنی ماں کو وہ احترام دیتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں وہ محبت دیتے ہیں وہ ذمہ داری کا احساس ہمارے بیٹوں میں ہے کہ حقیقت میں ہماری ماں کو کسی آشرم کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تمام باتیں کہیں نہ کہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں ریلیٹڈ ہیں کہ ہمیں یہ باہول پیدا کرنا اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے بارے میں پہرحال تیسری بات یہ کہ نبی میں نے جو کہا کہ محبت کا اظہار بیوی سے آپ داخل ہوں اس وقت بھی اور نکلیں اس وقت بھی ہر وقت یہ ہونا چاہیے یہ جو ہے دینداری سے پرے نہیں ہے بلکہ دینداری کا تقاضہ ہے ایک آخری بات کہکے بات ختم کرتے ہیں عام سی بات ہے لیکن بیوی کے تعلق سے بھی ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تہادو تحاب ایک دوسرے کو تحفہ دو اس سے کیا ہوگا آپس میں محبت پیدا ہوگی تو اوروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے لیکن خاص طور سے بیوی کے ساتھ ہمارے معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ تحفہ دیں چاہے وہ تحفہ گلاب کے پھول کی شکل میں ہو اللہ نے جتنا دیا اسے اعتبار سے تحفہ کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی اچھی جو بیوی کو پسند ہو آپ لے کے جائیں یا کوئی کپڑا ہو زیور ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی کیپیسٹی میں ہو اور بیوی کو پسند ہو اب بہت سارے لوگ یہ میں نے شاید اس سے پہلے بات کہی تیسے پر ختم کرتا ہوں تصور کیجئے ہم میں سے کتنے لوگ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ نے زندگی کے دس سال بیس سال یا تیس سال گزارے ہیں آپ تیس سال میں کتنی دفعہ آپ نے بیوی کو پھول دیا ہے سیمپل آپ نے بیوی کو پوری تیس سال کی شادی شدہ زندگی میں بیس سال دس سال جو بھی آپ کی زندگی شادی شدہ گزری ہے کتنی دفعہ آپ نے بیوی کو گلدستہ پھول لوگ اوروں کو دیتے ہیں آپ نے بیوی یہ حلال طریقہ حلال نکاح حلال رشتہ ہے آپ نے محبت پیدا کرنے کے لیے اس محبت کی قدر کرنے کے لیے اس تعلق کی قدر کرنے کے لیے آپ نے کیا پیش کیا ہے تو یہ کبھی کبھی اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے یہ زندگی کے اہم جو ہے چھوٹی چھوٹی لیکن اہم باتیں ہیں جس سے زندگی یا تو کسی کی اگر ہم اپنائیں گے تو گلزار بن جاتی ہے اگر نہیں اپنائیں گے تو جہنمزار بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن